السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دیکھیں آج میں لے کر آئی ہوں پرانی دلی سٹائل منگو اسٹف کلفی کی ریسپی جو کہ بہتی مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے اس کے اندر جو کلفی ڈلی ہے وہ بھی بہتی سوفٹ اور بہت مزیدار بن کے تیار ہوئی ہے آپ لوگ اس ریسپی کو پورا فالو کریے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز جا کے سبسکرائب کر لیجے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا چلیے دیکھ لیتے ہیں یہ کلفی ہم نے کیسے بنائی ہے دیری منگو لیے ہیں اس طرح سے اوپر سے ہلکے ہاتھ سے گھما کے اس کی کیپ کو نکال لینا ہے اور چھوری کے مدد سے ہلکے ہاتھ سے چاروں طرف سے گھما لینا ہے مطلب گھٹلی کو تھوڑا سا ڈھیلا کر لینا ہے hulen ہے ہاتھ سے کریں گے چھوڑی جو ہے دھیان سے کرنا ہے چھلکے کے اندر سے گھس کے باہر نہ آ جائے چھلکے کے اندر کوئی سراخ نہیں ہونا چاہیے پھر کسی پکڑ کی مدد سے اس طرح سے ہمیں گھٹلی کو گھما لینا ہے اور گھما کے دیکھے گھٹلی آرام سے نکل جائے گی دیکھئے اس طرح سے آرام سے نکالنا ہے اور اب ہم اس چھلکے کو رکھیں گے کسی گلاس یا کپ کے اندر اور یہ جو اوپر سے لگا ہوا ہے گھٹلی کے اوپر جتنا بھی مینگو اس کو ہم چھوڑی کی مدد سے کٹ کٹ کے واپس اسی کے اندر ڈال دیں گے اور گھٹلی کو الگ نکال لیں گے دسیری مینگو کا میں نے اس لئے یوز کیا ہے کہ اس کے اندر زیادہ ریشے بھی نہیں ہوتے ہیں اور یہ بہت میٹھا عام ہوتا ہے اس طرح سے ہم سارا گودہ نکال کے مینگو کے اندر واپس ڈال دیں گے چھلکے کے اندر اور گھٹلی کو الگ کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ تیار ہو گیا ہے ایسی طرح سے سارے آم کو کر لینا ہے اور اس کے اوپر سے کیپ رکھ کے اور اسے اس طرح سے سٹ کر کے فریزر کے اندر رکھ دینا ہے اب اس سائیڈ ہم کلفی بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے ہاف لیٹر دودھ لیا ہے آدھا کلو اور دودھ کو ہم پکا لیتے ہیں دیکھئے دودھ کے اندر اوبال آنے لگا اب ہم ہلکی آنچ پہ اس کو پکا لیتے ہیں اور چلاتے ہوئے ہمیں اسے پکانا ہے دیکھئے اس طرح سے ہلکی آنچ پہ ہی پکانا ہے اب اتنی دیر میں ہمارے منگو بھی سیٹ ہو رہے ہیں اور ادھر خورفی بھی بن کے تیار ہو جائے گی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ملک پاوڈر آپ کوئی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون فور کپ لی ہے چینی چینی میں نے ثابت لی ہے آپ پیسی ہوئی چینی بھی ڈال سکتے ہیں تازے دودھ کی بلائی لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون اب یہ ساری چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے ہلکی آنچ پہ اب ہم ان ساری چیزوں کو پندرہ منٹ تک کے لیے پکائیں گے گاڑے ہونے تک اب ہم دوسری سائٹ بادام لے لیتے ہیں یہ میرے پاس دس بارہ بادام ہے ان کو بھی میں پاوڈر بنا لوں گی پیس لوں گی اور یہ دیکھیں بادام بھی پس گئے ہیں یہ بھی ہم کلفی کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جس سے گھٹھ لیانا پڑے اچھی طرح مکس کر کے پکا لیں گے اب یہ دیکھیں کلفی مکس پرفیکٹ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے اور چھولے کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو دوسرے برطن میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں جب کلفی کا مکسٹر تھنڈا ہو جائے گا تو فریزر سے ہمیں آم کو نکال دینا ہے اور اس کی کیپ ہٹا دیں گے اور یہ جو کلفی مکس ہے اس کے اندر سٹافٹ کر دیں گے اس طرح سے کسی گہرے چمچ کی مدد سے یا کسی جیسے کہ میں نے یہ کپ سے ڈالا ہے آپ بھی اس طرح سے ڈال دیجئے اور تھوڑا سا زیادہ بھرنا نہیں ہے تھوڑا سا خالی رکھنا ہے اور یہ بند کر دیں گے مینگو بھی تھنڈا ہے اور یہ کلفی مکسٹ بھی تھنڈا ہے اور اب ہم اس طرح سے سارے بھر دیں گے بیسٹ ریزلٹ آئے گا کیونکہ دونوں چیز ٹھنڈی ہے دونوں آپس میں مکس نہیں ہوں گی اس طرح سے سارے بھر کے ہم رکھ لیں گے اور یہ دیکھئے یہ سب تیار ہے کیپ لگا دیتے ہیں اور ہم اس کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں آٹھ گھنٹے کے لیے سات آٹھ گھنٹے میں یہ آرام سے فریز ہو جائیں گے اچھے سے چم جائیں گے دیکھئے آٹھ گھنٹے ہو چکے تھے اور کتنا زبردست دیکھئے پرفیکٹ چم چکی تھی اور اب ہم اس کو چھیل لیں گے اوپر سے اس طرح سے پہلے کیپ ہٹا دیں گے اور بہت دھیان سے چھیلنا ہے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈا بھی ہے اور ایک دم ٹائٹ بھی ہے اگر زیادہ تھنڈا لگے تو دو تین منٹ کے لیے باہر نکال کے فریزر سے رکھ دیجئے اس کے بعد چھیل لیے اب ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں پتلے پتلے سلائس کر لیتے ہیں دیکھا آپ نے کتنی آسانی کے ساتھ پرفیکٹ منگو سٹف کلفی بن کے تیار ہو گئی آپ کے گھر میں بچے ہوں یا بوڑے ہوں اس سب کو یہ منگو کلفی پسند آئے گی آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا میرے یہاں تو بچے کہہ رہے ہیں جب تک منگو کا سیزن ہے تو ہمیں یہی کلفی کھانی ہے آپ جس کو بھی یہ منگو کی کلفی کھلائیں گے وہ آپ کا اس کلفی کا دیوانہ ہو جائے گا آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اس کے اوپر تھوڑے سے نٹس ڈال کے سرب کر یہ بہت زبردست یہ کلفی بن کے تیار ہوگی چلیے دعاوں میں یاد رکھے گا ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے پھر ملوں گی اسی طرح ایزی اچھی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ